موسیقی 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 برے طریقے سے تو حضرت عمر آگے سے کہتے ہیں میں نے حضرت محمد سے سنا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہو تو اس سے یہ نہ پوچھو کہ کیوں مار رہا ہے حضرت عمر بھی پیٹھ رہے ہیں اس کو برے طریقے سے پیٹھ رہے ہیں اچھا یہ الابانی نے اس کو صحیح حدیث کہا ہے یہ حدیث ہے الاداب المفرد کی 166 انٹرنیشنل نمبرنگ ہے حساب سے اس میں حضرت محمد کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو ایسے مت مارو جیسے تم لونڈیوں کو مارتے ہو پہلی بات کیا لونڈی انسان نہیں ہے یعنی لونڈیوں کو تم برے طریقے سے مارتے ہو اس طرح نہ مارو بیوی کو ویسے نہ مارو بیوی کو ہلکے پھل کے تھپڑ مارو بیوی کو ہلکے پھل کے مکے مارو مکے نے مو پہ ویسے یہ ویسے کہیں پہ نہیں لکھا یہ بلکہ منع کیا گیا اس کو مو پہ نہیں مارنا تو پیچھے سے کڑے مارو گے کیا کرو گے جو بھی ہے دھکے دھکے مارو گے گچی دبال ہو گے کیا کرو گے مارنا ضرور ہے یہ کہیں سے چھلانگ ادھر ادھر سے مار کے نہیں بچتے پی بی کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے جو کہ غلط کام ہے آخری حدیث حبیبہ ڈاٹر آف سہل وز دا وائف آف تھابیت بن کیس شماس اس نے اس کو مارا اور اس کی کوئی ہڈی پس لی توڑ دی اس نے یعنی یہ بھی صحیح حدیث ہے سونا نبی داؤد کی دو ہزار دو سو اٹھائیس ویں یعنی اس نے اتنی برے طریقے سے اس عورت کو مارا کہ اس کی کوئی ہڈی پس لی توڑ دی تو وہ حضرت محمد کے پاس آئی بچاری روتی دھوتی اور اس نے شکایت لگائی حضرت محمد کو اپنے خوابند کی تو حضرت محمد نے تابیت کو کہا کہ اب اس کی جو تم نے اس کو جائدات دی وہ لے لو اور اپنے آپ کو اس سے لہتگی لے لو اس نے کہا میسنیجر واللہ یہ واقعی تو حضرت محمد نے کہا ہاں تو اس نے کہا رسول اللہ میں تو اس کو دو باغ دے چکا ہوں یعنی ایسا ڈوری جو تھی کیونکہ مرد عورتوں کو خریدتے تھے ایک لحاظ سے پیسے دے کے لیتے تھے آجی آجو میرے پاس اور یہ تو اس کے پوزیشن میں یعنی اس کے کنٹرول میں دو باغات ہیں تو حضرت محمد نے کہا کہ ان کو باغات کو لے لو اور اپنے آپ کو اس سے علاقہ کرلو چلو اچھا مشورہ ہے لیکن سزا کدھر گئی آج کل کے معاشرے میں کوئی عدالت میں جائے مغربی محضب معاشرے میں محضب معاشرے میں ثابت ہو جائے نا کہ اس نے عورت اپنا نیل دکھا دے نا موہ پہ یہاں پہ تو ہڈیاں ٹوٹی میں ہیں نیل دکھا دے اپنا موہ پہ تو عدالت تک پہنچ گئے بعد تو گیا اندر وہ سال دو سال دائی سال جتنی بھی سزا ہوگی اس کو سزا ضرور ہوگی یہاں پہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں لیتا ہو جاؤ چلو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن جو اس کو باغات دیئے ہیں وہ وہ بھی لے لو تو عورت نے بچاری نے کہا جھک ماری ایک تو ہڈی پسیت روڑا ہے یہ کیسا انصاف ہے کہ بس چلو اس کو ازاد کر دیا یہ اس سے پھر ثابت ہوتا کہ بیوی کی پٹائی جو ہے اس کے اوپر کوئی اتنی ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی آج کسی عورت کی میں آج بتا رہا ہوں سخت سے سخت آدمی بھی لے کے آئے آپ کے پاس کہہ کہ اس کے خاون نے مارا آپ کہوں کہ خاون اللہ نہ دے رہے گھٹیا آدمی ہیں تو رسول اللہ کے سامنے بات ہے رسول اللہ نے کہا ہے چلو طلاق دے دو اور جو تم نے اس کو جب خریدا تھا جو باغات دیئے تھے وہ بھی لے لو واپس یہ یہ ہے اسلام کی دکیہ نوسیت تو اس لئے عورتوں کو جاگنے کی ضرورت ہے عورتوں جاگو یہ ہے تم لوگوں کا اسلام میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں موسیقا 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 موسیقی